امیر بلاج کیس میں جو مرکزی ملزم تھا ایسن شاہ کس طرح قتل ہو گئے آپ یہ کہیں کہ مردود مارا گیا ہے آپ یہ کہنا چاہ رہا ہے بڑے میسنے انداز میں میرے موہ سے نکلوانا چاہ رہا ہے کہ یہ کیا ہو چلیں سر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کافی زیادہ خوش ہیں کیونکہ امیر بلاج کے اوپر آپ نے بڑی آواز اٹھائی کہ دوست بند کر جو ہے نا اپنے دوست کو کھاتا رہے پیتا رہے چڑھتا رہے نہاتا رہے بے گل ایسی ہے تو جو میں نے کہا تھا پرڈکشن ثابت ہوگی نا اسلام علیکم ناظرین ناظرین لہوری جہچا ٹی وی سے نانہا ناظرین ونس اگین اس ٹیم پھر شاہد چودری صاحب کے پاس ہم ایک دفعہ پھر دوبارہ حاضر ہوئے ناظرین سوشل میڈیا پہ ایک خبر طوفان کی طرح وائرل ہو رہی ہے امیر بلاج کیس میں جو مرکزی ملزم تھا ایسن شاہ وہ مبینہ طور پہ پولیس مقابلے میں مارا گیا ہم نے چاہا کیوں نہ شاہد چودری صاحب کے پاس چلیں اور اس کیس پہ ان کی نظر دھی ہانی کرائیں ابھی بلیف کریں کہ صبح کا ساڑھے چار بجے کا ٹائم میں میں نے ان کو پونے چار بجے سار کو کال کی شاہد صاحب کو میں نے کہا سارم آپ کے پاس آنا جاتا ہوں یہ کیس آپ نے وہ ویڈیو کوارل ہو رہی ہے انہوں نے کہا بلکل میں نے ویڈیو دیکھی ہے تو آپ آجیں ابھی ساڑھے چار بجے کا ٹائم ہے میں شاہد چودری صاحب کے پاس آئے ہوں تو آئیں ان سے بات کرتے ہیں کہ ایسا کیا ہوا کوئی پولیس مقابلہ ہو گیا جس میں ایسن شاہ کو مبینہ طور پہ مار دیا گیا اس پہ بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر سب سے پہلے شکریہ اتنے رات کے پہر میں آپ نے مجھے ٹائم دیا بلیف کریں کہ میں نے پورے چار بجے آپ کو ڈرتے ڈرتے کال کی میں کہا سر سوئے نو لیکن آپ نے پہلے ہی کال پہ آپ نے کہا بیٹا آجو فوری آجو تو ابھی سوا چار ہو رہے ہیں تو میں فوری آپ کے پاس پہنچوں سر کیا کہیں گے کیسے یہ مبینہ طور پہ جو قتل ہوا ہے امیر بلاج کیس میں جو مرکزی ملزم تھا ایسن شاہ اس کا کیا کہیں گے آپ کس طرح قتل ہو گئے ہیں اتنان دیکھیں آپ نا میرے چھوٹے بھائیں ہیں ایک چیز ہو جائے نا آپ میرے کہنے کے اوپر جائے نا دوسرے اینکروں کی طرح ناپ کریں مثال کے طور پہ آپ نے جس طرح کا مبینہ پولیس مقابلہ ہے بھائیہ دیکھیں بات سنے مبینہ ہوگا بلکل ہوگا اور اچھا پولیس مقابلوں کو لوگ ایسی لکھیں اور پڑھتے ہیں لیکن اس مقابلے کو اب مبینہ کہیں گے نا تب لوگوں کو دل کے ساتھ جو ہے نا کھیلیں اس کو مبینہ نہ کہیں اس پولیس مقابلے کو آپ یہ کہیں کہ ایک مردود مارا گیا ہے اچھا دیکھیں آپ اینکر ہیں لیکن اس کے ساتھ آپ انسان بھی تو ہیں خلق خدا کی آواز بن جگہ ہوا تھا لوگ آج بھی پوستیں اوپر ویڈیو ہم جو ہے وہ اس کی لگا رہا ہے اکراسی ایکسیڈنٹ کی نیچے لو کر اپ ڈیٹ فرام جو رہا ہے امیر بلاج لوگ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں وہ ایک فیم لے گیا دنیا میں تو اب یہ جاننا آپ مبینہ کہتے ہیں یا مجھے اچھا نہیں لگتا آپ اس کو کہیں پولیس وائلوں نے یہ صحیح مارا ہے موزی مارا ہے انہوں نے تو یہ بڑی اچھی بات ہے پولیس کے اور نفسران کو خراجے تحرین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے جاننا لوگوں کے دل محلی ہیں کیا لفظ کہہ رہا ہے محلی ہیں جنمن محلی ہیں یا پوری دنیا کے اندر جاننا تماشا لگا ہوا تھا تو یہ اس کو بہت اچھا کیا ہے میں کہتا ہوں یقین کریں کہ جتنا بھی پولیس پنجاب کو جو ہے نا یہ کہیں نا کہ انہوں نے بہت عالی کام کیا ہے انہوں نے ہمارے گندے کپڑے جو ہے نا کرنے والا داغ جو تھا نا جس نے ہمیں جو ہے نا ہمارے مصف کے اوپر جو ہے نا لوگوں نے مزاق کرنے شروع کر دی تھے کہ یہ اتنی گھٹیا کو ہمیں اپنی ماں بہن کو رات کو جا ہے پیسے لے کے نائٹ پر بیج دے یار ہم اس طرح کے لوگ ہیں یہ بہت اچھا ہوا ہے اور میں نے اپنے پرگرام سے میں کہا ہوا تھا میں نے کہا تھا کہ یہ جو نائٹ کو اس کے ساتھ چھڑانے کے لیے آئیں گے یاد کریں آپ سارے یہ لاسٹ پروگرام میں حلیل اور رحمان والے میں اس میں تھوڑا سکی ہماری ڈسکشن ہوئی تھی میں نے جو کہا ہوا تھا مجھے پتا تھا یہ براپی پرینڈیس کے پاس گینگ ہیں اور ابھی ایک اور چیز سامنے آ رہے جیل میں سے لوگوں سے یہ باتیں کی ہیں ایک دو ذرائعہ جو ہے نا انہوں نے بخشی ہنو تمہیں فون کر کے کہا ہے کہ یہ کہتا تھا کہ میں نے جو ٹیم تھی نا جو ہینڈلر بغیرہ جو پیچھے اس کو شوٹر کو کھا رہے تھا وہ بندے بھی اس کے تھے حسین شاہ کے نا یعنی اس کے پاس باقاعدہ ٹیم تھی اور یہ اند قریب نا ایجنسیوں کی رپورٹ تھی سپیشل بانڈ نے اس پر رپورٹ تیار کی تھی اور یہ جیل کو پر اٹیک کرنے لگا تھا بیلوں کی تھی سکیورٹی سخت کر دیا ان کے لیے پہنچنا نہ انگلتا ورنہ یہ جو بندہ نا مایوس ہو چکا ہوا تھا اس نے انٹیم ٹیمن نہیں کر دی سیشن سے بیل کینسل گیا اس نے کہا ایک اور سے کینسل ہوگی میں تین چار سال اندر رہوں گا اس نے وہ رسک نہ لینے کی خاطر جیانا یہ بھاگنے کی کوشش کیا اور یہ پولیس مقابلہ نہیں ہے اس کو پولیس مقابلہ کہہ بھی نہیں سکتے یہ پولیس مقابلہ نہیں ہے یہ ایک چیز اور آپ کو بتاتا میں نے پرگرام میں بات کی ہے اور آپ کو بتا ہے کہ ایسی چیز کو تو میں جو ایسے بیان کر دوں گا کوئی بندہ اس کے اوپر میری بات کے اوپر کوئی ثابت کرے یہ غلط نہیں ہے یہ کیسے ساتھی چھڑوانے ہیں جنہوں نے زکانہ کے پسٹل چلائے ہیں اور 20 شارٹر 20 گولیوں کو اس کے اندر میکزین پڑھے ہوئے تھے اور بریسٹیڈ تھے وہ پسٹل کیونکہ وہ بتاتے ہیں کہ لیزر کی جو ہے یعنی کہ لائٹس کی جو ہے برسات ہوئی ہے پولیس کے اوپر اور پولیس والے جو ہے نا ابھی مجھے نہیں پتا ابھی اس کی رپورٹ جب آئے گی سامنے میں نے وہ ٹیم کو بیج دیا میں نے کہا جا کر وہاں بے لوگوں سے شاہد کٹھے کریں اور ان سے یہ پوچھیں کہ یہ موزی دنیا سے کیسے گیا ہم پر دھبا لگایا اس نے بیڑا غرق کر دیا مسلمانوں کا نا پاکستانیوں کا جو ہے نا چبل میں شروع کروا دیا اس نے تو یہ بہت اچھا ہوئے سر آپ کیا کہتے ہیں یہ مکہ فاتح عمل ہے یار یہ مکہ فاتح عمل ہے اور یہ قدرت کا نظام ہے نا مکہ فاتح عمل کو بھی چھوڑ دیں سب سے سپریم پاور اللہ کی ہے یار اس ماں کا جس کا سسر پھر اس کے بعد اس کا خامند پھر اس کے بعد بیٹا یار دنیا سے تین جنادہ اس عورد نے اٹھائے ہیں ایسی ہے اس کی ہاتھ ہو جائے عرشوں پر جا کے ٹکرانے دنیا جائے بتائیں اس کے میر بلاج کے چھوٹے چھٹے بچوں کی جو خواہ لگی ہے اور بچوں کو تو جلیں وہ وہ تو ابھی شاید بدوہ دینے کے قابل پر بچے چھوٹے ہوں گے لیکن اس کی والدہ جو ہے میری باس نے بچوں سے پڑھ کے ماں بچوں سے چھوٹی میں ماں کا درجہ زیادہ ہے بچوں ماں نے جب اللہ تعالیٰ سے گلہ کیا مجھے بہت غصہ جڑے گا اور آئندہ میں پھر جو آپ سے لڑائی بھی کروں گا یہ اتنا اس کا مو بینہ نہ کہیں جب بھی آپ نے اس واقعے کو بڑا رپورٹ کرنا ہے لوگوں نے بڑی سی نئی چیزیں سامنے آنے ہیں اب آپ نے مو بینہ امر سے بادہ کرنے کیا بس یہ کہیں کہ موزی مار آئی ہے سارا آپ سے ایک اور بات پوچھوں کہ اس میں عدالتیں کوئی ایکشن لیں گی اس کیس کے اوپر بھئی آپ پتا ہے کہ آئیے دیکھیں پھر کوئی بات آپ کو میں کہا رہا ہوں آپ نے کہا نہیں کرتے ہیں آپ نے پوچھنا ہے تو اس چیز تو پھر کرتے ہیں چلیں وہ اگر آپ نے کہا ہے یہ جو ہے نا اس کا کچھ بھی نہیں بننا وجہ پوچھیں کیا ہے وجہ یہ ہے کہ اس کے تھریٹس جو تھے نا اس کے بیسے جید دیا ہے یہ بخشیان میں آتا تھا شکیل بڑ جو پولیس کے منجو سب انسپیکٹر ہیں محمد علی بڑ صاحب کی ٹیم افتاب پھول اروان صاحب کے نیچے وہ کام کر رہے ہیں ان کو تھریٹس ہے کہ میں نے تم کو نہیں چھوڑنا اب جب آپ اداروں کو للکا رہیں گے پچھلے دن ہوئی کہ وہ رافی لمبا تھا اس نے پولیس والوں کو خلاف ویڈیو بنائی ہے اس کے والی شبہ کہتے ہیں میرے بیٹے کو جیلی پولیس ان کو آپ نے مار دیا گیا ہے بھئیہ جب آپ اداروں کے ساتھ ٹکرائیں گے یا آپ اس طرح ٹکراؤ کی کیفیت بنائیں گے تو اداریں آپ کو آپ کو ساتھ ماننا چاہتے ہیں سلود مار دیں گا آپ کو اداریں تو یہ جو ہے نا اس کو انہوں نے مار دیا ہے تو یہ بڑے پکے پہلی مارا ہوگا آپ یہی کہنا چاہ رہا ہے بڑے میسنے انداز میں میرے موہ سے نکلوانا چاہ رہا ہے یہ کیا ہو چلیں جی میں آپ کو خوش کر دیتا ہوں یہ پولیس مقابلہ جیلی ہے میں نے کہہ دیئے صحیح اور یار ایسے جیلی پولیس مقابلہ میرے ملک کے اندر انہیں شروع ہو جانا قرآن مجید کی قسم پاکستان صحیح سمت پچھا جائے گا یہ پولیس مقابلہ ہوا ہے جس کو میں خراج تحسین پیش کروں اور اب اس کے کمنٹ باکس پڑھ لی جائے گا کوئی بھی بندہ جو دردے دل رکھنے والا ہے وہ نیچے پولیس کو خراج تحسین پیش کر جائے گا اور اسے ایک پولیس مقابلے ان کے سب سغیرہ کبیرہ گناہ پبلی کے نظر میں جانا صاف کر دیں صحیح محمد علی بڑھ سا ہو گیا سلوٹ پیش کرتا میں تو فین ہو گا ان کا میں نے کہا سر یہ کیا ہو کہتا ہے یار یہ پولیس مقابلہ ہمیں اگر موقع مل تو ہم نے کر دینا ہے لیکن یہ ساتھ ہی چھوڑانے آئے ہیں تو جوابی فائرنگ میں مارا گیا جوابی فائرنگ میں مارا تو یہ اگر لے جاتا ہے میں نے اپنے پروگرم سے کہا ہوا ہے کہ پولیس سر میں کہا بلوڈ پروف جیکٹان لے لو میرا پروگرم کھول کے دیکھیں اتنان میں نے اس کا اندرکا ہوا ہے بلوڈ پروف جیکٹ لے لیں آپ ایلم جیز لے لیں آپ اپنے ساتھ ایلیٹ فورس کی گارڈین لے لیں اس بندے نے بھاگ رہے کی کوشش کر رہی ہے اور آج دیکھ لیں ٹوینٹی شٹر نائن ایم ایم کا جو ہے زگانہ پسٹل بریسٹ والا یعنی ایک ریپڈ میں ٹررر آواز آنی ہے لائٹ سی صرف نظر آنی ہے گولییں کتنی نکل گئے کسی کیوں نہیں پتا وہاں پہ زگانہ ہوگی ایک سو تیس کے قریب خال ملے ہیں اور تین زندہ گولییں ملی ہیں وہاں پہ اچھا تین زندہ گولییں سر میں اس مطلب سمجھو اس کا ایکسپلین کریں گا آپ نے کرائم نہیں نہ کبھی کیا ہم نے سارے پنگلیوں ہیں تو یہ زندہ گولییں تین کا مطلب یہ ہوتا ہے پسٹل تین یا چار ہوں گے یا پانچ بھی ہو سکتے ہیں ہر پسٹل میں سے جانا ایک گولی جو ہے نا مس ہوئی ہے انہوں نے دوبارہ چیمبر مارا ہے وہ زندہ گولی باہر گر گیا سر نیچے پڑ گیا نا ایک پسٹل اگر ہوتا نا ایک پسٹل میں گولی تین دفعہ نہیں پھاسکتی تو اس کا ملو تین چار پسٹل جلے ہیں اور ساری گولییں نائن ایم ایم کی ہیں اور فریش میں نے بندے کو پوچھا ہے اس کان سے بل سرنا میں نے کہا ہے یہ بلٹ سین کے اپر میٹ دیکھو یہ کب گیا نا کب گیا بنی ہے ہر گولی کی بیک سیٹ پر نے اس کا سن لکھا ہوتا ہے کہ یہ تیس پین تیس چالی کون سے سن گیا نا یہ ساری گولی ہیں چوبیس کی ہیں اچھا فریش ٹاپ لے کے گیا ہیں وہ تو یہ آؤسائیٹر تو نہیں ہو سکتے زگانہ کے پسٹل چلانے والے یہاں کے لوکل لڑکے تھے اور یہ وہی ٹیم تھی جنہوں نے جائے نا شکیل بٹ کو دھمکیاں نہیں ہیں بیرو نومر سے کالز آ رہی نہیں شکیل بٹ صاحب حالہ کہ ایسی بات کوئی بھی نہیں کرے گا کیونکہ ایسی بات ہوں ثابت کون کر سکتا ہے اور لیکن اللہ کے حکم سے مجھے کوئی بھی چیلنج کرے گا میں میرے پاس بڑے ذرائے ہیں یہ دھمکیاں جا رہی تھی پولیس آل نے بہت اچھا کیا کوئی بندہ جو آداروں کو لگا رہے گا اس کو پھر تیار رہنا چاہیے نا سر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آج آپ کافی زیادہ خوش ہیں کیونکہ امیر بلاج کے اوپر آپ نے بڑی آواز اٹھائیے آپ نے ابھی امیر بلاج کے اوپر تو آپ کے مجھے لگ رہا ہے کہ آج آپ کے دل کو سکون مل گیا یار مجھے سکون کیا ملنا ہے مجھے تو صرف یہ ہوا ہے کہ میں نے لوگوں کو جو باتیں بتائیں ہوں دینا میری کمزگار لوگوں نے جا رہا ہے یہ ضرور کہیں گے کہ شاید چودری نے کہا ہوا تھا اس کے اوپر بڑا سپیریئر بڑا انرجیٹک جو ہے اس کے اوپر حملہ ہونا ہے یعنی ایک تو چھڑوانے کے لیے جا رہا پولیس پارٹی پہ وہ کریں گے تو جو میں نے کہا تھا پرڈکشن ثابت ہوئی نا اور یہ میں خوشی سیزبے ہوں کہ میری نیشن جب جاگ گئی ہے اب رات کے چار بجے آپ میرے پاس آگئے ہیں موقف لینے کے لیے اس کا مطلب آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے تو جب نوجوانوں میں یہ جذبہ آ جاگ گنا تو میرا ملک زیادہ درخت سے مطلب ہے